فواد چودری نے مفتی منیبو رحمان پر تنکیر کے نشتر برسا دیے ناظرین ویڈیو کو مزید ڈسکس کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو آنے والی ہماری ہر ویڈیو سب سے پہلے مل جائے ناظرین خبر کچھ یوں ہے کہ گزشتہ روز مفتی منیبو رحمان نے اپنے ایک بیان میں کہا تھا کہ مساجد اب مزید لوگ ڈاؤن کا متحمل نہیں ہو سکتی مساجد میں نمازیوں کو جانے کی پرمیشن ہونی چاہیے مساجد میں سماجی فاصلہ کے اصول کا خیال رکھا جائے گا اور رمضان المبارک کے دوران مساجد میں نماز تراوی اور اتقاف کا سلسلہ جاری رہے گا یہ بیان دینے کی دیر تھی کہ مفتی منیبو رحمان کے اوپر تیر کے نشتر چلنے شروع ہو گئے فواد چودری جو کسی معاملے پر پیچھے نہیں رہتے اس معاملے پر بھی پیچھے نہیں رہے اور فوراں انہوں نے اپنا ٹویٹر پیغام میں مفتی منیبو رحمان کے اوپر تنقید کرنا شروع کر دی فواد چودری نے اپنا ٹویٹر پیغام میں کہا کہ مفتی منیبو رحمان کا میں بہت احترام کرتا ہوں لیکن ان کو اتنا بڑا چاند نظر نہیں آتا تو اتنا چھوٹا کرونا وائرس کہاں سے نظر آ جائے گا ناظرین اس بات کے قطع نظر کہ فواد چودری کیا کیا بیانات دیتے رہتے ہیں یہ تو پوری قوم جانتی ہے جس کی وجہ سے ان کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر شدید تنقید کی جاتی ہے اور ان کا اچھا خاصا مزاق بھی اڑایا جاتا ہے ان کے یہ بیانات ہی ہیں شاید جو لوگ ان کو سن بھی لیتے ہیں لیکن اس بار ان کا یہ بیان کہ مفتی منیبو رحمان کو چاند نظر نہیں آتا تو کرونا وائرس نظر نہیں آتا تو چاند کیسے نظر آئے گا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک تنقید تھی اور یہ تنقید ٹھیک نہیں ہے کیونکہ چاند کا تعلق کرونا وائرس کے ساتھ جوڑنا ایک سرہ سر غلط ہے اور یہ جو چاند دیکھنے کی پوزیشن ہے مفتی منیبو رحمان کو یہ عہدہ کافی ٹائم پہلے سے ملا ہوا ہے اور آپ سب جانتے ہیں کہ چاند دیکھنے کے معاملے پر غلطیاں کئی بار سعودی عربیہ میں بھی ایک دو بار غلطی ہو چکی ہیں تو اس طرح گلطیاں ہو چاہتے ہیں لیکن تنقید کرنا سرہ سر ایک زیادتی ہے اور ایسے مذہبی امور کے ماہر کے ساتھ زیادتی ہے جو ہر بار ملک کو چاند دکھاتے ہیں اور ہر بار عید کا پیمانہ وہی سیٹ کرتے ہیں اس کے بعد فواج عوضی نے یہ بھی کہا انہوں نے ایک پیشنگوئی کی فواج عوضی نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ اس بار چاند چوبیس اپریل کو رمضان کا چاند نظر آ جائے گا اور انشاءاللہ پچیس اپریل کو ہی پہلا روزہ ہوگا ناظرین یہ منطق ان کی سمجھ آتی ہے کیونکہ ان کا تعلق سائنس اور ٹیکنالوجی کی وزارت سے ہے تو اس طرح کے بیان دینے سے فواج عوضی کی عزت بڑے گی اور اگر یہ بات سچ ہوتی ہے تو واقعی ان کی سائنس اور ٹیکنالوجی کی وزارت کی تعریف بھی کرنی چاہیے ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت شکریہ کسی کو کر فواج عوضی کے حوالے سے بات بری لگتی ہے تو اس سے معذرت لیکن ہمیں بھی بات بری لگتی ہے جب مذہبی امور کے معاہد کے حوالے سے اس طرح کی گفتگو کی جاتی ہیں